السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پاکستانی جیہاں ہماری ایک بیٹی ہے رہیم جیار خان سے بلاؤں کرتی ہے اس کو کچھ غلیظ منحوس پاکستانی اپنے مقروض دھندے میں الجانے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے جھانسہ دے کے یہاں لے آئے کہ یہاں دوہزار درم کی تمہیں جاب ملے گی میں پہلے تفسیر دے چکا ہوں ابھی ہم اس بیٹی کو پوچھنے کیسے تمہیں یہ لوگ اپنے جال میں پسایا اچھا بیٹے یہ شروع سے بتاؤ کہ ہوا کیا بیوی نے شہباز کی بیوی نے تمہارے ساتھ کیسے کانٹیکٹ کیا دبائی ملے کہنے کے لیے شہباز کی بیوی ادھر میں کسی کے گھر میں کام کاشی تھی ادھر مجھے ملے تھی اس نے میرے بولا کہ آپ دبائی جاؤ ادھر سے پیسے کما کے لے کیا ہو میری پریشانی تھی میرے تین تین چھوٹے ایتھوڑے بچے ہیں اس کے لیے میں کام کر رہی تھی ان لوگوں نے کہا کہ ادھر جاؤ گے کام پیسے زیادہ بن جائیں گے آپ تو بچے بھی سیف ہو جائیں گے آپ کا گھر بھی بن جائے گا آپ کو پریشانے نہیں ہوگی اس لیے میں ادھر سے آئی ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے میرے سے بیو سنزار پہ لیے ادھر پاکستان میں بھی لیے اچھا ایڈوانس لیے پھر ادھر لے کے آئے ادھر لے کے آئے تو وہ ہمیں پتا چلا ہے کہتے ہیں بیوٹی پالر کا کام کریں گے ادھر آکے اچھا یا کسی کے گھر میں جو دلائیں گے ادھر لے کے مجھے پتا چلا کہ غلط کام کے لیے لے کے آئے ہم کو پھر ہمیں بولتے ہیں کہ غلط کام کرو ہم نے بولا نہیں ہم نہیں یہ کریں گے ان لوگوں نے بولا کہ نہیں یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا نہیں تو ہمارے چھ ہزار دھرم دے دو چھ ہزار دھرم اچھا تو میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں فی میرے بینڈ بائی بھی اور میرے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے جو مجھے اتنے پیسے دیتا اور میری جان چھوڑا لیتا ہے پھر میں نے بس سوچا کہ میں کیا کروں ابھی دو تین دن تو میں بہت پریشان رہی روتی ہے ان لوگوں نے بولا نہیں کام تو کرنا پڑے گا روتے ہوئے کوئی چھوڑ دیتے تھے کام کرو مطلب ہم کر لیتے تھے ہم نے سوچا چلو جان چھوڑائیں گے ان سے پیسے دے دے یہ پان ہم ایسے کرتے رہے دو ماہ ہو گئے ہم ایسے کر رہے ہیں ہم نے کہا آپ کے پیسے اتر گئے اب ہمیں جانے دو تو یہ جانے نہیں دیتے جب جانے کا نام لیتے مارتے پویٹ دیتے تھے مارتے بھی تھے جی اچھا تو مجھے مارا شباز نے مجھے مارا یہ شباز کدھر کا رہنے والا ہے رحیم یارخان کا ہی رہنے والا ہے نریم یارخان شہر گیا گاؤں سے شہر کے رہنے والا ہے خاص شہر سے کس محلے سے یہ اگر میں کانجو محلے کے رہنے والی تھی اچھا قرائے پہ مکام اچھا یہ لوگ ساتھ ہی رہتے ہیں والا سکول کے ساتھ ہی اچھا اس کے ساتھ ہی قلومی میں یہ اس کا بھر ساتھ اچھا اس کی بیوی ادھر سے لڑکیوں کو پساکی ہے لڑکیوں کو بہکاتی ہے جی تمہیں جاب دلائیں گے ہمارے ساتھ چلو تو بھئی میں پھر آ کے یہ دندہ کرواتے ہیں ہاں میں نہیں پتا رہا ادھر سے کافی لڑکیوں نے کہا میں نے بھیجی ہیں وہ کام کر رہے ہیں خوش ہے اچھا تو آپ بھی جو میں بھی اس کے پیچھے لگ کے آئے میں نے کافی لڑکی ہیں تو آئیں ہم چار لڑکی آئیں تھی دول ہور کی تھی تھی اچھا ایک میرے انجار کھانکی ہمیں کٹھا لے کے آئیں جب بھیجر آئیں پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں پھر انہوں نے مارا اب یہ اگر کام نہیں کرو گی تو مارا ہے نا شہباز پٹی نے مارا پیچھے اس کو کوئی بھائی کو باپ کوئی ایم پی ایم ایم این ہے یا ایسے کانٹوٹا ہی ہے نہیں اس کے سارے ہیں اس کا باپ بھی بہت بڑا ہے یہ ادھر کام کرتا ہے اس کے باپ کا نام کیا شہباز پٹی کے باپ کا نام کیا پتا نہیں اس کے باپ کا مجھے نام نہیں پتا یہ جو ادھر سے جاتے ہیں مطلب عربی لوگ ادھر کام کرتا اس کے آچھا 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 صحیح ہے نوکل ہی ہے اس کی ادھر ادھر آتا تھا تو اس کے باپ ہی ہیں تین چار مجھے بورا تھا میں تو آپ کے بچوں کو مار دوں گا اگر مجھے دھمکیاں دے دے کہ یہ کام کروا رہا تھا میں بچوں کو قتل کر دے گا ابھی بھی وہ کہا رہا کہ اگر آپ نے کسی کو کمپلینٹ کی یا بتایا تو میں آپ کے بچوں کو مار دوں گا تو کل بھی اس نے مجھے بہت امائی آپ کے سامنے دیکھ رہے کہ مجھے دیں گے جا رہے مارا اتنا مجھے مارا مدل سے بس بھاگ کے آئیں وہ میں نے کہا میں اپنے گھر فون کرتی ہوں تو بس اللہ نے میری مذہب کی آپ کو بے دی اور میں بچ گئی تو ابھی وہ مجھے دھمکیاں دے رہے بار بار کے میں آپ کے بچوں کو بھی مار دوں گا آپ کے شور کو بھی مار دوں گا شباز بٹی ہاں اس نے بولا آپ پیسے ہمیں دے اچھا اس کا باپ ادھر عربیوں کی نوکری کرتا ہے جی اپنے آپ کو بدماش سمتا ہے یعنی عربیوں کی نوکری کرنے سے وہ بہت بڑا بدماش ہو گیا اچھا یہ سب لوگ مل کے مجھے ایسا بلیک مل کر رہے ہیں کہ ابھی تم ادھر پاکستان میں جب بھی اتر ہوگی نا ائرپورٹ پر تمہیں بھی قتل کریں تمہارے بچوں اچھا اچھا باپ کر آگے اچھا دو دن سے بھی مجھے یہ دمجان لے آج چلو ٹھیک ہے میرے پاکستانیوں دیکھو یہ انٹریویو ہمارا پہلا ہے ہو سکتا ہم شام تا کچھ اور بھی اگر بچی نے کچھ بتایا تو آپ تک انوے کر دیں آپ لوگ ذرا لیٹ ہو جو پاکستان میں کیا حالات ہیں کہ ہماری بچیوں کو کیسے بلیک مل کیا جاتا ہے ہماری بچیوں کو کیسے ان کی خواہشک نہ ہونے کے باپیود مجبوراً اس مقروض دندے میں الگایا جاتا ہے آپ ذرا خبر ذر ہو جائیے آس پاس دیکھو ایسا کوئی مقروض دندہ ہو رہا ہے اس کو بینک آپ کریے کہ اگر عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں پاکستان میں ہمیں اپنے عزت بنانی ہے اب اجازت چاہتا ہوں پاکستان زندہ بات